اسلام علیکم ایوٹویو فیملی کیا چیئے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ سب اپنے گھر میں خیار و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے تو آج میں جتنی ویڈیو شوٹ کر پائی تھوڑی ہے زیادہ ہے آپ لوگ اس کو فل واش کیجئے گا تو کیونکہ آج میں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کر سکی ہوں میرے تھوڑے چوٹ لگے تھی بلکہ بہت زیادہ چوٹ لگے میں باہر گئی تھی بزار بچوں کی کچھ چیزیں لینے کے لیے تو میں وہاں پہ گئی تو میرے پاؤں پہ اچھی طرح سے چوٹ آئی ہے اچھی طرح سے جس کو کہتے ہیں نا تو وہ چوٹ آگئی ہے تو اس واجہ سے کر کے بس چوٹ لگوا کے بیٹھ گئی ہوں اور آج ہمارے ایک نہیں دو دو نقصان ہوئے تو باکہ آپ لوگوں سے یہی ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کریں میں یہاں پہ کریلے فرائی کر رہی ہوں کریلے زیادہ دو تھے میرے پاس کیونکہ ابھی گھر میں عورت کو کھاتا نہیں ہے مجھے بہت زیادہ شوک ہے کریلے کھانے کے میں شوک سے کھاتی ہوں تو اس واجہ سے کر کے میں نے کہا کبھی بھی ہم جو ہوس وائف ہیں یا ہم جو گھر سمبھالتی ہیں عورتیں ہم اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کرتی ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی پسند کی یہ چیزیں بنا لیں شوہر کی پسند کی یہ چیز کر لیں گھر کے کام کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ہم اپنی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں میں بنا رہی ہوں پیاس والے کریلے تو اس وجہ سے کر کے میں نے پیاس زیادہ ایڈ کیا ہے اور وہ جیسے کریلے فرائی ہو کے تو بلکل ہی تھوڑے سے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر تو کہیں کو ہی نظر آئے گا یا اس کا پیس نظر آ جائے گا تو میں نے وہ کریلے نکال کے اسی آئل میں میں نے ان کو پیاس کو ڈاو دی ہے تو ابھی میں فرائی کروں گی مجھے پیاس والے کریلے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے کریلوں کا میں نے اس کے اندر سب زلائچی بھی ڈال دی ہے ٹرماتر بھی میں نے ڈال دیئے تھے اور دھنیا ہوتا ہے نا پیس آور سوکھا دھنیا وہ میں لازمی اٹھ کرتی اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے وہ اس میں بھی اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے اور وہ بھنڈیوں میں بھی بہت زیادہ وہ اس کا اچھا فلیور آتا ہے تو ابھی میں اس کے اندر کو کریلے اٹھ کر کے فیمروٹی بناؤں گی مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے آپ لوگوں کو بھی اگر کھانی ہے تو آپ لوگ آج آئے ایسے لگ رہے جیسے ساری کراچی کی چیلیں یہیں پہ آکے جمع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں راؤنڈ راؤنڈ بھوم رہی ہیں ساری ایک سائٹ پہ چلے جاتی ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو ان کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان میں چیلوں کا سلاب آیا ہوئے آگے اید آ رہی ہے ماشاءاللہ حج کا مہینہ ہے شروع ہونے والا تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ حج کے مہینے میں آپ لوگ میرے لئے بھی بہت زیادہ دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشیاں دیکھنی نصیب کریں اپنے بچوں کی اپنے گھر کی اپنے فیملی میمبرز کی بس یہی ہے کہ ہمیں بھی اس جگہ کی اجارت نصیب ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے جانا نصیب کرے ہمارے حصے میں بھی بلاو آئے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ مقیم ہیں رہتے ہیں لیکن وہ انہوں نے حج نہیں کیا ہوا عمرہ نہیں کیا ہوا کیونکہ ان کا بلاوہ نہیں آیا وہاں پہ اس سر زمین میں رہ کے ان کا بلاوہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ اسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں جس کا بلاوہ آتا ہے جو نصیب والا ہوتا ہے خوش قسمت والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں ہم بھی مکہ کی زیارت کرسکیں مدینہ کی زیارت کرسکیں اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی کرے تو بس یہی ہے ایک بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور امید نہیں توڑنی میرے نصیب میں لکھے اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ بلاوہ کرے کہ میں جاؤں اور مدینہ پاک میں بھی جاؤں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جو جالیے ہیں ان کو میں ہاتھوں سے پکڑ سکوں تو اللہ تعالیٰ وہ زیادتیں ہمیں نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی زیادتیں نصیب کرے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے اچھی طرح سے یہاں پہ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے یہاں پہ میرے پاؤں میں پہلے بھی ایک بار چوٹ لگی تھی ابھی دوبارہ پھر میرا پاؤں اڑ گیا ہے ابھی پھر دوبارہ یہیں پہ چوٹ لگی ہے تو ابھی پھر چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے ظاہر ہے بچوں والا گھر ہے تو پھر بچوں کو بھی دیکھنا گھر کو بھی دیکھنا اپنے شہر کو کی چیزیں بھی تیار بغیرہ کرنی تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن آپ لوگ دعا کریں کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور میں اپنے گھر کو سنبھال جاتی ہوں تو ابھی بھی دیکھ رہی ہوں سنبھال رہی ہوں ظاہر ہے پھر وہ حمد تو نہیں ہارنی پڑتی ہمیں اپنا گھر کا کام کرنا پڑتا ہے اور جو میرا دوسرا ہے ہمارا جو نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو پروٹیکٹر لگاوا ہے یہ وہ نہیں ٹوٹا ہے یہ اس کی سکرین ٹوٹ گئی ہے یہ ابھی نا تھوڑا یہ کانچ ہے یہ اس کے اوپر ہاتھ بھی لگاتے نا تو یہ مطلب کہ کیلو کے ہاتھوں میں چپتا ہے یہ اتنی بری طرح سے یہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا یشفہ نہیں ہے یہ کیسے پھینک دیا یا گر گیا یا کس طرح سے ہوا ابھی میں نے بچوں سے پوچھا نہیں ہے یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے آج موبائل بھی ٹوٹ گیا ہے اور پاؤں پے بھی چوٹ لگی ہے تو باقی یہ تو زندگی کا حصہ ہے یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں بھی ٹوٹتی ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں چوٹے بھی لگتی ہیں تو انسانوں کے ساتھ تو یہ ظاہری بات ہے یہ ہر جاندار چیز کے ساتھ تو پوسیبل ہے تکلیف کانا دکھ کانا لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی تکلیف سے اور بہت بڑی آزمائی سے بچائے ہم سب کو انشاءاللہ آمین اور جو میرے چینل میں نیو آ رہے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اتنی زیادہ اچھی جو میری سسٹرز ہیں وہ میرے ساتھ جوڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے ان کے چینل کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرے ان کی وائی ٹی فیملی کو بھی اور جو میرے بھائی ہیں جو میرے چینل میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ ترقی دے تو اسی طرح سے ہم مل کے کر سکتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر آؤ ہم آپ لوگ کی گھر آتے ہیں ہماری وائی ٹی کی جو فیملی ہے یہ اسی طرح سے ہم دوسرے کو سپورٹ کر کے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اس لئے بہت زیادہ اچھا لگا کہ ماشاء اللہ بہت ساری وائی ٹی فیملی ہے جو میرے ساتھ جڑی ہے اور تو باقی جو میرے پہلے کے دیکھنے والے ہیں ان کا بھی تہے دل سے شکریہ ہے جو ابھی میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ان سے یہی گزارش ہے کہ مزید میرے ساتھ بنے رہیے گا تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کوئس کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا بھرپور خیال دکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ میں جلدی سے ٹھیک ہو سکوں اور اپنے گھر کو جیسے پہلے سنبھالتی ہوں اسی طرح سے سنبھالتی ہوں ابھی زیادہ چاہتی ہوں اللہ حافظ